دوستو اگر آپ نے کسی لون اپلیکیشن سے لون لے لیا ہے یعنی کہ آپ اس دلدل میں فس چکے ہیں آپ نے کسی بھی لون اپلیکیشن سے لون لے لیا ہے آپ اس میں فس چکے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ مجھے پتا چلا ہے مجھے یہ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لون لینے کے بعد ایک اور بڑی گلتی کرتے ہیں جس وجہ سے وہ اس دلدل میں فس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے پھر وہ اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے اور دن رات اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم اس سے کیسے جان چڑھوائیں گے اب ہم کیسے باہر نکلیں گے اب ہمارے گھر پولیس نہ آجے ہمارے اوپر ایف آئی آر نہ ہوجے ہمیں اٹھا کے نہ لے جے ہمیں ڈفالٹر لسٹ میں نہ ڈال دیں ایسے بہت سے سوالات ان لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں وہ تمام سوال آپ کے کلیر کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرنے والا ہوں وہ گلتی شیئر کرنے والا ہوں جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اکثر لوگ کرتے ہیں اور آپ نے وہ گلتی نہیں کرنی جو لوگ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ بنے بیل آئیکون کے بٹن کو اون کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی سوال ہے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے آپ نے کسی سے لون لیا ہے آپ نے ایکسٹینڈ کروایا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے آپ اپنی مکمل ڈیٹیل کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ شوشل میڈیا تک پہنچ سکے آپ کی جو آواز ہے وہ ہم شوشل میڈیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے جتنی ہم سے ہو سکی ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور ساتھ ہی آپ نے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے کہ اگر آپ اس دلدل میں فسے ہوئے ہیں آپ نے کسی بھی لون اپلیکیشن سے لون لیا ہوا ہے آپ کو تھرڈ کیا جا رہا ہے آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ نے ایک کام بہت ضروری کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایف آئی اے اور ایس ای سی پی میں اپنی کمپلین لازمی لکھوانی ہے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کمپلین لکھوایا کریں صرف یہ نہ لکھوایا کریں کہ ہم نے لون لیا ہے اب ہمیں تنگ کر رہے ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو لون دیا ہے اب یہ پی نہیں کر رہے اور الٹا ہمارے اوپر انہوں نے جو کمپلین کروا دی ہے آپ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو اپنی کمپلین میں مکمل ڈیٹیل لکھا کریں کہ انہوں نے اپنی ایڈوٹائزمنٹ میں تین سو ساٹھ دن کے لیے پچاس ہزار کا ہمیں کہا تھا لیکن جب ہم نے اپلائی کیا تو ہمیں چھ دنوں کے لیے تین ہزار لون ملا تو جب ریپے کا ٹائم آیا تو تین ہزار کے اوپر جو ریپے چھ دن کے بعد ان کی فونس کال جانتی شروع ہوگی تو پانچ ہزار ہم سے ریپے کے نام سے انہوں نے لے لیا ہے لیکن ہم نے آٹھ دس دفعہ کسی نے اگر لون لیا ہے تو وہ بھی اپنی مکمل بات لکھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نیکس ٹائم لون لیں گے تو ہم آپ کی جو لیمٹ ہے وہ انکریز کر کے پچاس ہزار منیمم پچیس ہزار کر دیں گے تو آپ کو نائنٹی ون ڈیس کے لیے مل جائے گا لیکن ایسا پھر نہیں ہوا دوبارہ پھر انہوں نے پانچ سو سے تین سو روپے انکریز کر کے ہمیں پھر آٹھ سے ساتھ دن کے لیے لون دیا مکمل ڈٹیل کے ساتھ لکھ کے کمپلین کیا کریں تاکہ ایف آئیے کو اور ایسی سی پی کو مکمل پتا چلے کہ یہ کس طرح سے کر کے اپنی ایڈوٹائزمنٹ میں دکھاتے کیا ہیں اور لوگوں کو دیتے کیا ہیں اور لوگوں کے ساتھ کس طرح یہ زیادی کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کی مہنگائی کے بوچ تلے مہنگائی کے پہاڑ تلے دبے ہوئے لوگ ہیں جو سفیر پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں کر سکتے جو اپنے دل کا دکھ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہمسائے کو اپنے پڑوسی کو بیان نہیں کر سکتے اس مہنگائی کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہوا ہے اس طبقے پر ہوا ہے تو اس چیز کو نہ تو کوئی حکمران سمجھ رہا ہے نہ تو کوئی دارہ سمجھ رہا ہے اور اوپر سے یہ لون اپلیکیشن والے لوگوں کی اس مجبوری کا ناجائز فیدہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان میں جو سفیر پوش طبقہ ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھلا سکتا لیکن وہ مجبوری کے عالم میں ہم سے لون ضرور لے گا تو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگوں کو لون بھائیہ کرتے ہیں اور جو لوگ گلتی کرتے ہیں وہ گلتی یہ ہے کہ کسی ایک لون اپلیکیشن سے لوگ لون لے لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں ہم کسی دوسری اپلیکیشن سے لون لے کے پہلی والی کو پے کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پلے سٹور پر لون اپلیکیشن جو پہلے چار سے پانچ تھی پھر پانچ سے دس ہوئی دس سے پندرہ ہوئی اور پندرہ سے بیس اور ابھی میں نے تھوڑی تیر پہلے پلے سٹور پر وزٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ چار پانچ لون اپلیکیشن اور وجود میں آ چکی ہیں یہ اسی لیے وجود میں آ رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پہلی لون اپلیکیشن کا لون پے کرنے کے لیے دوسری لون اپلیکیشن سے لون لینے کی تلاش میں رہتی ہیں تو وہ سرچ کرتی رہتی ہیں کہ کوئی نئی لون اپلیکیشن آئی ہے تو آپ نے لون اپلیکیشن سے لون نہیں لینا اور یہی بات آپ نے اپنے آس پاس پڑھا اس میں اپنے ہمساہوں کو رشتہ داروں کو مختلف جگہوں پر آپ نے ضرور بتانی ہے یہ لوگ آپ کو لوٹ کے کھا جائیں گے آپ کا گھر بکوا دیں گے آپ کی چیزیں بکوا دیں گے ان کا لون ختم نہیں ہوگا یہ دلدل ہے جو بھی اس دلدل میں پھستا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا تو ہماری کوشش ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں تک ایف آئے تک ایسی سی پی تک پہنچے اور ان کے اوپر مکمل طور پر ایکشن لیا جائے اور یہ پاکستان سے بین ہو جائیں تو یہ تھی دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اور جو مین گلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ریپے کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو فونس کولز آئیں گی آپ کو دمکیاں دی جائیں گی آپ ان کو رکوڈ کریں آپ ان کا ثبوت اپنے پاس مجود رکھیں اور ایسی سی پی اور ایف آئے کو کمپلین لازمی کریں آپ کے اوپر کوئی ایسی ایکشن نہیں ہوگا لون لینا کوئی جرم نہیں ہے کہ کسی نے لون لے لیا اس نے کوئی جرم کر دیا جو آپ درتے رہتے ہیں درنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اپنے اندر سے اس ڈر کو ختم کریں جب آپ اپنے اس ڈر کو ختم کریں گے تب ہی آپ کی جان چھوڑ سکتی ہے تب ہی آپ اس دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں جب تک آپ ڈرتے رہیں گے یہ آپ کو ڈراتے رہیں گے آپ سے پیسے لیتے رہیں گے نئی کمپنی آتی رہیں گی آپ پہلی کے پیسے جھکانے کے لیے دوسری سے لون لیتے رہیں گے تو آپ ہمیشہ ساری زندگی اس میں فسے رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے اور یہ لون اپلیکیشن ختم ہو جائے تو آپ نے ان سے لون نہیں لینا چاہے وہ پہلی کا دینے کے لیے چاہے آپ کو اپنی ضرورت ہے لون نہیں لینا اگر آپ نے لے لیا ہے آپ کے پاس ریپے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے جو اوور ڈیو ہو رہے ہیں پیسے بڑھتے ہیں چاہے وہ کروڑ پہ تک چلے جائیں آپ نہ پی کریں بلکل نہ پی کریں کیونکہ یہ فراڈ کمپنی ہے فراڈ کر رہے ہیں دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اوپر سے جو موبائل کا مکمل جو ڈیٹا ہے وہ ہیک کرتے ہیں جو کہ قنونن جرم ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ